بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی کھیتی باری سوک چکی تھی ہر شائع قہد کی لپیٹ میں تھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ بارش برسے ورنہ ہم تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے اے اللہ کے نبی بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے بچے بوڑھے عورتیں سب ہی بھوک سے نڈھال ہیں آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً ستر ہزار افراد کو لے کر سہرہ کی طرف نکل گئے ان کی جتنی بھی دعائیں تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ اگر تُو نے بارش نہ برسائی تو تیرا یہ تمام لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے اے میرے پروردگار بچوں کا بھوک سے برا حال ہے عورتیں بوڑھے مال مویشی سب ہی بھوک سے نڈھال ہیں میرے پروردگار بارش برسا دے ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ستر ہزار افراد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے مگر بارش نہ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ہم ستر ہزار تھے جتنی بھی دعائیں ہیں کی مگر بارش نہ ہوئی اے میرے پروردگار ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اے میرے پروردگار تو بارش کیوں نہیں برساتا اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اس سے کہہ دو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کر دوں اگر وہ لوگوں کے درمیان میں سے نہ نکلا تو اے موسیٰ جب تک تمہارے درمیان میں وہ موجود رہے گا میں بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں برساؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری آواز بہت کم ہے ستر ہزار افراد تک نہیں پہنچ سکتی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم صرف اعلان کرو تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں سے ایک ایسا شخص موجود ہے جو چالیس سال سے اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے جب تک وہ شخص تمہارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا تو میری تم لوگوں سے التزا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہو ہمارے درمیان میں سے نکل جائے ہم پر ترس کرے دوسرے لوگوں پر ترس کھائے ورنہ جب تک وہ ہمارے درمیان موجود رہے گا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں برسائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اور تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ مذبع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق ہی کہہ رہا ہے اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو زلیل اور رسوہ ہو جاؤں گا اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوہ ہو جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا لوگ بھوک سے مر جائیں گے بچے مر جائیں گے اس شخص نے دل ہی دل میں کہا اے میرے پروردگار میں نے ساری عمر تمہاری نافرمانی کی ہے میں نے تمہارا حکم توڑا ہے میں سرقسی میں اتنا غافل ہو گیا تھا کہ تم کو بھول چکا تھا اے میرے پروردگار میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے تیرے کسی حکم کو نہیں مانا ہمیشہ اپنے گناہوں میں زندگی بسر کر دی اے میرے پروردگار آز میری عزت کا سوال ہے اگر آز ان لوگوں کو پتا چل گیا تو میرے پروردگار میں زلیل ہو جاؤں گا اے میرے پروردگار میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے تو پردہ پوشی کرنے والا ہے میں خطاقار ہی سہی گنہگار ہی سہی پر تو تو میرے پروردگار رحم کرنے والا ہے اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما میری پردہ پوشی فرما اے اللہ آز بارش برسا دے اے میرے پروردگار تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے پروردگار میری عزت کا سوال ہے اے میرے رب آسمان سے بارش برسا دے اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کے فوراں بعد ہی رحمتِ خدا پرشنا شروع ہو گئی اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا خدایہ تو نے کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار شخص موجود ہے جو چالیس سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے اگر وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تو میں بارش نہیں برساؤں گا پر میرے خدایہ اس مجمع سے باہر تو کوئی نہیں گیا میرے پروردگار یہ کیا ماجرہ ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سہراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اے موسیٰ اس کی سچی توبہ نے اس کی دل کی آہ نے میرے فرش کو ہلا دیا موسیٰ جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا آز بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے اے موسیٰ میں نے اس خداکار کو ماف کر دیا ہے میں نے اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہے موسیٰ میں رحم فرمانے والا بڑا قریم پروردگار ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا پروردگار مجھے اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ اس کی زیارت کر سکوں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تو اسے اس وقت رسوہ اور ظلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کر رہا تھا اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوہ کر دوں موسیٰ میں چگل خور کو برداشت نہیں کرتا موسیٰ چگل خور ہی کرنا مجھے بالکل پسند نہیں میں عیب کو چھپانے والا ہوں ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیق کروں گا جاؤ موسیٰ آج میں نے اسی کی تفائل تم لوگوں پر بارش برسا دی اور اے موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا ہے سبحان اللہ تو میرے عزیز دوستوں اللہ پاک کی شان دیکھئے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گنہگار بندے کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر ماف کر دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو سچے دل سے توبہ کر لے میں تیری آواز سنوں گا میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا میں تجھے معاف کر دوں گا کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کے تمام گناہوں کو ماف فرما کر اس کی توبہ قبول کروں گا میں اسے بخش دوں گا میں اس کی عیب پوشی کروں گا میرے پیارے دوستوں ہم نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ اللہ پاک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن اس پاک پروردگار نے ہمارا رزق کبھی نہیں روکا ہماری عیب پوشی کی ہے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے جرہ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سمیت کتنے بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں اگر ان لوگوں کا راز دوسرے لوگوں پر فاش ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کریں گے مگر قربان جاؤں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اللہ پاک نے ان کی امت پر ایسا رحم فرمایا ہے کہ ان کی تمام عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امت جب گناہ کرتی تو ان کا گناہ ان کے ماتے پر لکھ دیا جاتا تھا تمام لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ اس نے فلاں برا کام کیا ہے مگر ہم نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی پردہ پوشی کروں گا میرے دوستوں ہم کس کی امت ہیں اور ہم کس کی پیر بھی کر رہے ہیں دوستوں اللہ پاک سے توبہ کیجئے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگئے اللہ پاک پردہ پوشی کرنے والا رحمان اور رحیم اور معاف کرنے والا ہے تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب جرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو دوستوں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم اللہ حافظ